بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم فاری و لوگز میں خوش آمدیت کہتے ہیں نئی ریسپی تواق لیجی کے ساتھ ہمارے چینل کو لائک کیجئے سبسکرائب کیجئے اور بیل ایکن کے بٹن کو دوبانہ مت بھولئے تاکہ نئی سے نئی ریسپیس کے نوٹیفکیشن آپ کو ملتے رہے سب سے پہلے ہم لیں گے ایک کلیجی لیں گے اس کو اچھی طرح سے ہم نے دھو لیا ہے اور تمام مسالہ جات جو روز مرہ میں استعمال ہوتے ہیں یعنی کہ دھنیاں نمک میرے دڑا میرز گرم مسالہ ہم نے اپنے ٹیسٹ کے مطابق ڈالا ہے اپنے ٹیسٹ کے مطابق ڈالیا گا اور کچن میں جانے سے پہلے اپنے ہاتھوں کو اچھی طرح سے ہینڈ وارڈ سے یا سابوں سے دھو لیجئے گا اور نیلز کو بھی ضرور صاف کر لیجئے گا سب سے پہلے ہم نے کلیجی کو دھویا تھا اور پھر ہم نے اس اوپر لیمن کو اچھی طرح سے چھڑک دیا ہے اور یہ دیکھیں جو لیمن کے جو بیج آپ کو نظر آ رہے ہیں آپ نے ان کو نکال لینا ہے کیونکہ لیمن کے بیج ہیں اوپر نہیں رہنے چاہیے اور ان کو ثابت کبھی بھی نہیں نکلنا چاہیے اور یہ دیکھیں اب ہمہاتوں کی مدد سے کلیجی جو ہے اس کو اچھی طرح سے مکس کر رہے ہیں جو مسالہ جات ڈالے تھے تاکہ جو تمام مسالہ جات ہیں وہ اچھی طرح سے مکس ہو جائیں اب ہم ان کو تیس منٹ کے لیے تھام کر رکھ دیں گے اور اب ہم توا لیں گے اور اس میں ہم نے تو تیل ڈالا ہے اپنے تیل گھی جو بھی استعمال کرنا ہے وہ لیں اور ادرک اور لیسن بھی ہم نے اپنے مقدار کے مطابق لے لیا تھا اور اس کو گرینڈ کر لیا تھا پیس لیا تھا اور اب ہم دیکھیں اس کو اچھی طرح سے مکس کر رہے ہیں اور آدھا گھنٹہ جو ہم نے کلیجی مسالہ جان لگا کر رکھی تھی اب ہم اس میں ڈال دیں گے اس کو لکڑی کے چمر سے ہلاتے رہیں گے جب تک کہ اس کا پانی خوشک نہ ہو جائے اور تمام جو مسالہ جات ہیں آپ اس میں مکس نہ ہو جائیں لمبا دھگا اور لمبی زبان ہمیشہ اول جاتی ہے اس لئے دھاگل پیٹ کو اور زبان سمیٹ کر رکھنی چاہیے انسان جب کچھ برا کرتا ہے تو دائیں بائیں آگے پیچھے اچھی طرح دیکھ لکھتا ہے پر بس اوپر نہیں دیکھتا جو انسان بہت لڑنے کے بعد بھی آپ کو منانے کا ہونہ رکھتا ہو تو سمجھ جانا کہ وہ آپ سے بے پناہ محبت کرتا ہے جب کچھ سمجھنا رہا ہو تب خاموش ہو جانا بہتر ہے کیونکہ بحث باتوں کو بگاڑ دیتی ہے یہ دیکھیں جی اس کو جو ہے اچھی طرح سے ہلاتے رہنا ہے تاکہ جو مسالہ ہے وہ اس کے ساتھ طوے کے ساتھ چپک نہ جائے اور ویسے بھی ہر کامیں محنت کی ضرورت ہوتی ہے جتنی محنت کریں گے اتنا اچھا پھیل ملے گا اتنا اچھا ٹیزٹ آئے گا اور آپ لوگ مجھے پتہ ہے بہت اچھا طریقہ سا اور محنت سے ہی پکاتے ہوں گے محنت جو ہے اس میں اللہ تعالی بہت اس میں برکت بھی رکھی ہوئی ہے دیکھیں پانی خوشک ہو گیا تھا تو اب ہم اس میں مزید تھوڑا سا پانی ڈالیں گے اس لیے کہ جو کلیجی ہے ہماری اچھی طرح سے گلج ہے اور اس کو کھانے میں آسانی ہو اب ہم اس کو اچھی طرح سے ہی لاتے لیں گے تاکہ جو پانی ہے اچھی طرح سے خوشک ہو جے ہری مرچے بھی ہم نے کٹ کر رکھی تھی وہ بھی ہم نے اس میں ڈال دی ہیں اور ہری مرچہ تو ایسی بھی نظر کے لیے بہت اچھی ہوتی ہیں آپ نے بہت زیادہ مقدار میں نہیں ڈالنی لیکن بس ایک خاص مقدار میں ڈالنی ہے تاکہ کھانے میں بھی آسانی ہو اور دیکھیں لگ بھی کتنی اچھی رہی ہیں گرین گرین اب اس کو مزید تھلاتے رہنا چاہیے جب تک پانی خوشک نہ ہو جائے یہ دیکھیں کتنی اچھی لگ رہی ہے تقریباً تیار ہوگی ہے رحمی کرو یا شاہد عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہے دکھیوں کے گھر کے اچالے مجبوروں کی سننے والے جس کا نہیں کوئی اس کے ہے حمدن صلی اللہ علیہ وسلم یہ دیکھیں ہماری جو کلیجی ہے کتنی مزے دار تیار ہوئی ہے اور آپ نے ضرور ٹرائی کرنی اپنے کمیٹس بھی دینے اور بتانا ہے کہ کیسی بنی بہت مزے کی تیار ہوتی ہے مزے لے لے کر کھائیں اور اپنی دعاوں میں بھی بہت زیادہ یاد رکھیں ہم بھی آپ کو اپنے دعاوں میں بہت زیادہ یاد رکھتے ہیں اللہ حافظ موسیقی